ہزرائیل کے نئے چیف آنے کے بعد سوپر وار جو ہزرائیل کے طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ بے اثر ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ ہزرائیل گازہ اور دکشری لیبنان کے علاوہ بیروت تک لگاتار حملے کر رہا ہے ہزرائیل کے حملے کے جواب میں ہزرائیل نے جونز سے مسائلے دا گئی ہیں لیکن یود میں ہزرائیل کو بڑا جھٹکہ نیٹو کے تین دیشوں نے دیا ہے ترکی کے پریزیڈن اردوان کے داؤ سے اسرائیل بہت بڑی مشکل میں گرتا نظر آ رہا ہے Ermانیک بہت عائرب کا تین دند کونک ہے ہزرائیلactive وزرائیل ambient خونت четыğa chama اور بہترین رہے ہیں اکیلا اسرائیل ساتھ فرنٹ پر برابر کی مار چل رہی ہے لیکن نیتن یاہو کو جن دیشوں سے ید میں ساتھ کی امید تھی وہ بھی ایک ایک کر رکھ بدلتے جا رہے ہیں نیتن یاہو کا یہ غصہ یہ جنج لاہت یوں ہی نہیں فرانس نے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی تک تھپ کر دی ہے ید میں ساتھ دینے کی بات تو دور ہے جس کے بعد نیتن یاہو فرانس پر پھٹ پڑے ہیں میکرون کو گھری کھوٹی سنانے بھر پر بات ختم نہیں ہوئی ہے بریٹین نے سگنل دیا ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی طاقت فلحال اس میں نہیں بریٹش پی ایم کیر سٹارمن نے اسرائیل سے سینیم کی اپیل کی ہے ساتھ ہی یہ بھی کلیر کیا کہ بریٹین کو غازہ ایود سے نقصان ہوا ہے یعنی نیٹو کے تین طاقتور دیش اسرائیل سے دوری بناتے دکھ رہے ہیں اس میں پہلا دیش ہے ترکی جس نے پہلے ہی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے دوسرا فرانس جس نے اسرائیل کے ہتیار سپلائی روک کر نیتن یاہو کو سٹ بیک دیا ہے تیسرا بریٹین جو ایران اسرائیل یدھ سے دوری بنانے کی دوہائی دے رہا ہے نیٹو فورسز کے بتیس دیشوں میں یہ تین دیش ایسے ہیں جن کی سینن شمتہ صرف امریکہ سے کما کی جا سکتی ہے ان جیسے کئی اور دیش ہیں جو اسرائیل کے لیے اپنا نقصان نہیں جھیلنے کا بہانہ بنا سکتے ہیں تو کیا صرف امریکہ ہی اسرائیل کو بچانے آئے گا اسرائیل اور امریکہ مل کر کیا عرب لیگ کے بائیس دیشوں سے یدھ جیت پائیں گے اسرائیل کی مشکلیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں جس کا اثر یود کے میدان میں ساپ دکھ رہا ہے اسرائیل کے حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں غازہ میں بھی اور لبنان میں بھی ازباللہ دو مسائلیں مارتا ہے بدلے میں اسرائیل دو سو دھماکے کر رہا ہے مار کتنی تگڑی ہے کتنی ودونسک ہے کتنی زوردار یہ بس بیروت کے درشے بتا رہے ہیں لڑائی بڑی بھیشن ہو رہی ہے اسرائیل فائٹرز کا دم اکھڑتا جا رہا ہے سارا زورد لگا کر بھی لڑا کا گروپ اسرائیل کے آگے ٹک نہیں پا رہا تصویر 5 اکتوبر کی رات ہوئے حملے کی ہے بیروت ہوائی اڈے کے قریب گولڈن پلازا پر بم پرسا ہے زمین پھار دماغے کے بعد یہاں بھیشن آگ لگی آگ کی لپٹیں آسمان چھونے لگی بم ویسپورٹ نے اتنی چنگاری اگلی کہ بگل کا گیس ٹیشن بھی زد میں آ گیا اسرائیل نے اس علاقے میں کولاد دھماکے کیے رات بھر حملہ ہوتا رہا جس میں ہزباللہ کو بھاری نقصان ہوا 6 اکتوبر کی صبح اس سے بھی بھیانک درشے بیروت میں دکھائی دینے لگے ایک دھماکہ باروت سے پڑ گیا بیروت دھوے کے غبار سے آسمان ڈھک گیا جب دھوہ چھٹا تو درشے دل دہلانے والا تھا مٹیا میٹ ہو چکی تھی بہو منزلہ امارت خندر میں زندگی تلاش رہے تھے لوگ اسرائیل نے رات اور دن کا فرق مٹا کر اب ہزباللہ کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے سب سے بھیشان حملے دکھشن لبنان میں ہو رہے ہیں جہاں ہزباللہ کا تنل نیٹورک ہے نیتنیاہو ساف بتا چکے ہیں کہ ہزباللہ کے نستنابوت کیے بغیر یہ ید نہیں رکے گا لیکن ہزباللہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ایران نے نئے ہزباللہ چیف کا نام بھی فائنل کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیا ہزباللہ چیف خامنے ہی کا خاصم خاص ہوگا ہزباللہ کے نئے چیف کا نام ابراہیم امین السید بتایا جا رہا ہے ابراہیم نے 1985 میں ہزباللہ کے گھوشنا پتر جسے اوپن لیٹر کہا گیا اس کو سارفجنک کیا تھا ابراہیم امین 1992 اور 1996 میں ہزباللہ کے لائلٹی ٹو دا ریزسٹنس بلوک کے تحت لبنان کی سنست کے لیے چنے گئے تھے سال 2001 میں ہزباللہ کی شورہ کاؤنسل میں چنے جانے کے بعد ابراہیم ہزباللہ کی پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ ہے ابراہیم لبنان کے راجنیتی میں بڑا نام ہے سبھی پارٹیوں میں ان کی قدر کی جاتی ہے لیکن ابراہیم کو ہزباللہ چیف کی گدی دلوانے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ انہیں خامنیی کا خاص مانا جاتا ہے ابراہیم امین ہزباللہ اور ایران کے بیچ کوٹنیتک سممندوں کو مضبوط کرنے والے لیڈر بتایا جاتے ہیں کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ابراہیم ایران کے زیادہ تر راجنائیکوں سے سیدھے سمپرک میں رہتے ہیں ہزباللہ کی رننیتی تیار کرنے میں ابراہیم امین کا اہم رول رہتا ہے لبنان اور ایران کے رشتوں کی اہم کڑی ابراہیم آیات اللہ خامنے کے قریبی بتایا جاتے ہیں نئے ہزباللہ چیف کے طور پر جنہ ابراہیم امین کا نام سامنے آیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ اسرائیل کو دھرانے والا ہے ابراہیم امین السید لبنان کے بیکہ کے ہاؤچل نبی گاؤں کے رہنے والے ہیں سال 1981 میں بیروت کی لبنانی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں گریجویٹ امین ویدیش میں بھی پڑھائی کر چکے ہیں ابراہیم نے 1984 میں فرانس کے سٹارٹس برگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری لی سال 1987 میں انہوں نے آرلینس یونیورسٹی سے کیمسٹری اور فیزکس میں پڑھائی بھی کی موڈرن ایجوکیشن کے ساتھ مدرسے سے مذہبی تعلیم لینے والے ابراہیم امین عمل آندولن سے بھی جوڑے رہے تھے لیکن بعد میں عمل پارٹی چھوڑ ہزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ میں ابراہیم شمار ہوئے شکروار کو اسرائیم کے حملے میں ابراہیم کے بھی مارے جانے کی آشنکہ جتائی گئی تھی لیکن وہ زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں ایسے میں اب ہزباللہ کا ٹوٹل کنٹرول تیہ مانا جا رہا ہے ابراہیم کی لیڈرشپ میں ہزباللہ پھر اٹھ کھڑا ہوا تو اسرائیم کو دو ہزار چھے جیسی جنگ سے سامنا ہوگا جس میں ہزباللہ فائٹرز نے اسرائیم کو دھن ڈالا تھا حالاکہ اس بار اسرائیل تب تک نہیں رکھے گا جب تک اس کے سبھی دشمنوں کا صفایہ نہیں ہوتا نیتانیہو نے سات فرنٹ اور سات دشمنوں کے صفایے کی قسم ایک بار پھر سے دوہرائی ہے نیتانیہو نے جتنا زور لبنان میں لگا رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ پاور غازہ میں جھوک رکھی ہے کیونکہ اسرائیل کا سب سے بڑا ویلن اب بھی صحیح سلامت سرنگ میں چھپا بیٹھا ہے حماس چیف یاہیہ سنوال لبنان فرنٹ پر یوچھڑنے سے مضبوط بھی ہونے لگا ہے جسے دیکھتے ہوئے نیتانیہو نے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن میں تیزی لانے کو آڈر دیئے ہیں غازہ کے جبالیاں میں اسرائیل دیفنس فورس کی تین ڈیویزن گراؤنڈ آپریشن میں نیتانیہو آرمی نے حماس کے درجنوں اڈے اور ہتھیار ڈیپو برباد کیے ہیں مگر اب بھی یاہیہ سنوال اسرائیل کے ہتے نہیں چڑھا ہے اسرائیل جانتا ہے کہ حماس چیف کے زندہ رہتے یہ ید ختم نہیں ہونے والا سنوال کے صفائے کے ساتھ حماس اور ایران کو بھی اسرائیل سبق سکھا کر ہی شاند بیٹھنے والا ہے موسیقی موسیقی